مصری عالم شیخ یوسف الکرزاوی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں آپ کا زیادہ وقت قطر میں گزرا شیعہ سنی اختلافات پر مقالمہ پر زور دیتے ہیں ان کی آواز پورے عالم اسلام میں سنی جاتی تھی آپ کے فتوے عالم گیر تھے ایک سو ستر کے قریب کتب لکھی ان کی اکثر کتابوں کے ترجمے دنیا کی مختلف زبانوں میں ہو چکے ہیں اور ان کے دروس و خطبات کی ویڈیوز اور آڈیو سی ڈیز کی تعداد پانچ سو سے زیادہ بتائی جاتی ہے ڈاکٹر یوسف الکرزاوی نو ستمبر انیس سو چھپیس کو مصر کے زلہ الغربیہ کے گاؤں میں پیدا ہوئے قرآن مجید دو برس کی عمر میں حفظ کیا انیس سو چوالیس سے انیس سو تیہتر تک جامع و لذر کہرہ میں عالی تعلیم حاصل کی اور ہمیشہ اپنی کلاس میں اول آتے رہے انیس سو تیرپن میں چھپیس سال کی عمر میں عالمیت کی ڈگری حاصل کی انیس سو اٹھاون میں اکتیس سال کی عمر میں تخصیص فی اللغت والعدب میں گریجویشن مکمل کی انیس سو ساٹھ میں تینتیس سال کی عمر میں علوم قرآن والسنہ میں ایم مکمل کیا اور اسی سال قطر آ گئے تھے انیس سو تیہتر میں سنتالیس سال کی عمر میں فقہ میں پی ایچ ڈی مکمل کی ان کے معتقہ دین اور محبین کا ایک بڑا ہلکہ ہے جو عرب ممالک سے لے کر یورپ، امریکہ اور ایشیا تک پھیلا ہوا ہے ان کے چانے والے ان کو متحد مجدد اور مفقر جیسے بھاری بھرکم القابات اور خطابات سے یاد کرتے ہیں جدت پسندی اور روشن خیالی ان کا خاص وصف تھا انہیں اجتہادی فتووں کی وجہ سے عالم اسلام میں اکثر تنقید کا نشانہ بنایا جاتا تھا مسئلہ کی اتبار سے ٹھیک اسی فکر و عقیدہ پر ہیں جس کو ہمارے یہاں وہابیت کہا جاتا ہے برسگیر پاک و ہند میں جماعت اسلامی اور جماعت اہل عدیث دونوں میں یقصہ مقبول تھے ان کی بعض کتابوں کے اردو ترجمے بھی جماعت اسلامی ہند کے زہر احتمام اور بعض کے ترجمے ہلکہ غیر مقلدین کی جانب سے شائع ہو چکے ہیں شیخ یوسف القرزاوی اہل سنت والجماعت کے چار مشہور مذہب ہنفیہ مالکیہ شافیہ اور حملیہ میں سے کسی ایک کے مقلد نہیں تھے دو ہزار چھے میں اسرائیل حزباللہ جنگ شروع ہوئی تو ایک مسلمان سکالر عبداللہ بن جبیرین نے فتوہ جاری کیا کہ مسلمانوں کے لیے حزباللہ جیسے دہشت گردگیروں کی ہیمیت جیز نہیں ہے کیونکہ وہ شیعہ ہیں لیکن یوسف القرزاوی نے کہا کہ مسلمانوں پر اسرائیل کے خلاف حزباللہ کی مدد اخلاقی اور مالی مدد کرنا لازم ہے ان کا کہنا تھا کہ شیعہ اور سنی اسلام کے بنیادی اصولوں پر متفق ہیں اختلاف صرف فروعی مسائل پر ہے اسی طرح انہوں نے عراق کے سنیوں اور شیعوں سے بھی درخواست کی تھی کہ وہ خانہ جنگی ختم کریں دو ہزار چار میں اسلام آن لائن پر ایک فتوہ جاری کیا گیا تھا کہ تمام مسلمان امریکی اور اسرائیلی مسنوات کا بائی کٹ کریں کرزاوی کے فتوہ میں پچاس فیصد شراب پینہ جائز ہے عورت مرد سے مسافہ کر سکتی ہے مسلمانوں کے لیے بیعت المقدس کی زیارت حرام ہے زکاة شامی باغیوں کو دی جا سکتی ہے یہ ان کے مشہور فتوہ ہے اسرائیل کے خلاف حملوں کو جائز شہراتے تھے برطانیہ اسرائیل اور فرانس میں آپ کے داخلہ پر پابندی تھی ہندوستان میں بھی کئی بار ندوہ شہر ہے سید مدودی کے جنازہ میں شرکت کے لیے پاکستان کا سفر بھی کیا تھا اور مولانا مدودی کی نماز جنازہ بھی شیخ یوسف الکرزاوی نے پڑھائی تھی عالم اسلام کی ممتاز اور بااثر شخصیت تھے یورپین کونسل اینڈ ریسرچ کے سربراہ اتحاد عالمی علماء المسلمین کے سابق صدر تھے اخوان المسلمین کے سرگرم کارکن اور قید تھے رابطہ عالم اسلامی کے سابق رکن مجمع البہوس الاسلامیہ مصر مجلس الداوات الاسلامیہ افریقہ مرکز الداراسات الاسلامیہ اکسفورڈ کے رکن بھی رہے نامور مفسر عظیم محدث مشہور فقیح بلکہ اثر حاضر کے مجتحد مفقر اسلام تھے انیس سو اکاسی کے بعد دو ہزار گیارہ میں پہلی مرتبہ اپنے ابائی وطن مصر میں جب انہوں نے قدم رکھا تو عوامی سطح پر انہوں نے ایک مجمع عام سے خطاب بھی کیا تھا جس میں تقریباً پچیس لاکھ افراد نے شرکت کی تھی چھپیس ستمبر دو ہزار بائیس کو آپ چھانوے سال کی عمر میں وفات پا گئے آپ کے جنازہ میں پچاس ہزار سے زیاد لوگوں نے شرکت کی آپ کو پورے سرکاری عزاز کے ساتھ ابو حمور قبرستان میں دفن کیا گیا نماز جنازہ میں قطر کے حکمران ولی اہد وزرہ کے علاوہ علی القرداغی سمیت حماس کے مرکزی قید اسماعیل حانیہ خالد مشل بھی آئے ترکی کے صدر رجب طیب اردغان سبیت بہت سے اسلامی سربران نے ان کی موت کو امت مسلمہ کا کافی ناقابل تلافی نقصان بتایا ترکی کے صوفی خطیب علی الرباز وزیر اقاف ترکی اور اخوانی قیدین نے بھی آپ کے جنازہ میں شرکت کی اور دو بار دوبارہ ان کی قبر پر نماز جنازہ بھی ادا کی گئی دنیا کے مختلف ممالک میں غائبانہ نماز جنازہ کا بھی احتمال کیا گیا تھا شیخ کرزاوی نے دو شادیاں کی تھی دوسری شادی انیس سو پچھتر کے آس پاس ایک کم عمر جزہری خاتون ایشہ سے کی تھی وہ بھی صحافیہ ہیں اہلی مرتبہ ایک مصری خاتون اساد عبدالجواد سے ہوئی تھی جن سے ان کے تین بیٹے محمد عبدالرمان اور اسامہ ہیں اور چار بیٹیاں الہام سہام علا اور آسمہ ہیں الہام اور سہام نے انگلینڈ سے پی اچ ڈی کی ہے الہام کی پیدیش انیس سو انسٹھ کی ہے اور سہام کی انیس سو ساٹھ کی ہے عبدالرمان مشہور صوفی اور شہر ہیں ان کی پیدیش انیس سو ستھ کی ہے اب ہم بات کرتے ہیں شیخ یوسف کرزاوی کے بیٹے عبدالرمان کے متعلق کہ وہ کیسے شیعہ ہوئے کچھ عرصہ قبل شیخ یوسف کرزاوی نے ایک عید کی تشریح کی اس کے اختلاف پر شیعہ علماء کرام نے سخت رد عمل دیا جن میں ایران کے عیت اللہ تسخیری بھی شامل ہیں اس اختلاف پر لبنان کے ایک قومی اخبار البلاد نے یہ انکشاق بھی کیا کہ شیخ یوسف کرزاوی کے شیعہ مذہب کے خلاف حالیہ غصے کی وجہ ان کے ایک شیعہ خاص رشتہ دار کا شیعہ ہو جانا ہے اس اخبار نے ان کے خاندانی تعلق کا ذکر نہیں کیا لیکن آل قدس مسجد کے امام اور لبنان کے ممتاز علماء میں سے ایک حجت الاسلام شیخ مہر حمود نے اس خبر کی تصدیق کی ہے حجر انفارمیشن نے ایک باخبر ذریعہ کے حوالے سے کہا ہے کہ عبد الرمان جوسف ایک با اخلاق انسان ہے اور ہمیشہ اپنے والد کا احترام کرتے ہیں اور اسی وجہ سے انہوں نے اب تک عوامی سطح پر اپنے شیعہ مذہب کے ہونے کا اعلان کرنے سے گریز کیا ہوا ہے عبد الرمان یوسف جو دنیا بھر کے عربی بولنے والوں میں بہت مقبول ہیں انہوں نے اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان تیتیس روزہ چنگ کے بعد لبنان کے جنوب اور انت جبیل مارون الراس اور بیروت کے جنوبی مذافات کا سفر کیا لبنان کے دار الحکومت لبنان کے شیعہ ریحیشی علاقے میں سہونی حکومت کی حملوں سے بڑھ جانے والے خنرات کا دورہ کرتے ہوئے اہلِ تشریعوں کے ساتھ حمدردی کا اظہار کیا شیخ عبد الرمان بن کرزاوی نے اپنی کتاب کے شروع میں اور عنوان کے بعد ایک نیا دیوان بھی شیعہ کیا جس کا عنوان ہے اتحاد تاریخ المستقبل جس میں حزب اللہ کے سیکٹری جنرل سید حسن نصر اللہ کے لیے بھی ایک کتاب عطیہ کی اس میں یہ دوئیہ الفاظ بھی لکھے اب شیخ حسن نصر اللہ کو یہودی مزائلوں کے ساتھ ساتھ رب مزائلوں سے بھی محفوظ رکھے شیخ عبد الرمان بن یوسف کرزاوی ایران کا دورہ بھی کر چکے ہیں انہوں نے روزہ بی بی باسومہ کم پر بھی حاضری دی ایران میں اس مصری وفد کے دورہ کے بعد شیخ علی القرانی جو لبنان کے مشہور علماء میں سے ایک ہیں نے بتایا کہ شیخ یوسف القرزاوی کا شیعوں کے خلاف غصہ جو حال ہی میں بڑھ گیا ہے کیونکہ ان کے بیٹے عبد الرمان کے مذہب تبدیل کرنے کی وجہ سے ہے جیسے انہیں بطور سنی مفتی روحانی دھچکہ دیا ہے شیخ علی القرانی جو مقدس شیعر قوم کے رہنے والے ہیں انہوں نے سٹلائٹ چینل اہل پیت علیہ مسلم کو انٹرویو دیتے ہوئے اعلان کیا کہ شیخ یوسف القرزاوی کے فرزان جناب عبد الرمان القرزاوی کا شیعہ مذہب اختیار کرنا اور قرزاوی کا کئی سالوں سے شیعوں کے خلاف غصہ اسی مسئلے کی وجہ سے ہے اور مجھے اس بارے میں یقین ہے جس سے انہیں بطور سنی مفتی روحانی دھچکہ لگا ہے اہل پیت کے عالمی نیٹ ورک کی طرف سے اس خبر کے اعلان اور مختلف ممالک کے شیعوں اور سنیوں کی طرف سے ان کو آنے والی مطلب تدکالوں کے بعد قنی الغدیر انفارمیشن بیس اور الانوار ٹی وی چینل پر حاضر ہوئے اور سوالات کے جوابات دیئے ان ذرائع ابلاغ کے سامین نے کرزاوی کے بیٹے کے شیعہ مذہب پر بھی اپنے اعتماد میں لینے کے لیے زور دیا لبنانی اخبار البلاد نے بھی انکشاف کیا تھا کہ شیعہ یوسف کرزاوی کا شیعہ مذہب حالیہ غصے کی وجہ یہ ہے کہ ان کا ایک قریبی رشتہ دار شیعہ ہو گیا ہے اس اخبار نے ان کے قرابت دارانہ تعلقات کا ذکر نہیں کیا تھا لیکن نالکوتس کے امام اور لبنان کے ممتاز علماء میں سے ایک ماہر حمود نے اس خبر کی اشاعت کے بعد اس کی تصدیق کی ہے اس خبر کے اعلان کے بعد سے عبدالرمان یوسف معلوماتی مرکز کو ایرفوال کر دیا گیا ہے اور اس کا مواد دیکھنا ممکن نہیں ہے عبدالرمان یوسف کا شمار عرب کے ان ممتاز شہروں میں ہوتا ہے جاننا نہیں چاہتے اور انہوں نے اپنے والد کا آخری نام اور تصاویر ویب سائٹ برشاہ کرنے سے انکار کر دیا تھا کوئیتی اخبار الجریدہ نے اس سے پہلے مصر کے اس عظیم شہر کے تفصیلی انٹریو کے لیے اپنے عنوان میں ایک جملہ استعمال کیا ہے جس کی تبدید عبدالرمان یوسف نے نہیں کی اس نے لبنانی المنار ٹیلی ویژن چینل کے ساتھ اپنی لائب گفتگوک بھی کی دو ویڈیوز بھی انٹرنیٹ پر اپنی ذاتی معلومات کی سائٹ پر پوسٹ کی ہیں جو تینتیس روزہ جنگ کے بعد لبنانی حضب اللہ سے تعلق رکھنے والے اس شیعہ چینل نے نشر کی تھی مگر کرزاوی کے بیٹے نے اپنے شیعہ ہونے کی خبروں کی دردید کی ہے جو صرف کرزاوی کے بیٹے اور ان کے مصری شہر نے ان کے شیعہ ہونے کے حوالے سے جو کچھ میڈیا نے شیعہ کیا تھا اسے مفترد کر دیا ہے لبنان کی طالب علموں کی خبر رسائے جنسی اسنا کے مطابق اور الوطن اخبار سعودی ایڈیشن کی طرف سے تحریر کردہ مسلم علماء کی عالمی یونین کے سیکٹری جنرل محمد سالم علوہ نے اس اخبار کو بتایا کہ میں نے عبد الرمان کرزاوی سے ملاقات کی جو مسلم علماء کی عالمی یونین کے سربراہ شیخ یوسف کرزاوی کے بیٹے ہیں جب میں نے اس متعلق سوال کیا تو انہوں نے اپنے شیعہ ہونے کی خبروں کی ترتیب کی اب حقیقت کیا ہے اللہ تعالی ہی بہتر جانتے ہیں ہمیں جن ذرائع سے یہ خبر مصول ہوئی ان کے نام اور سکرین شارٹ ہم نے ویڈیوز میں لگا دیئے ہیں دوستو اگر ویڈیو پسند ہے تو براہ کرم ہمارے چینل شیعہ فگر کو ضرور سبسکرائب کریں خدا حافظ